جو کام بندہ کرتا ہے اللہ تو ہکم سے کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو اس کی صداح کن کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہکم سے ہی کر رہا ہوتا ہے نہیں ہنسے نہیں نہیں ہنسے نہیں آنی چاہیے یہ سوار جو ان کے بڑے میں ذہن صاف کرنے چاہیے کیونکہ ان کا ہی سوار نہیں ہے تو جب سے آدمی زمین پہ آیا ہے نا اسی وقت سے امتوں میں چلا ہوا یہ صرف مسلمان اس مسئیبت میں نہیں فنسے جن کو ہم سمجھیں نہیں عیسائی یو دوسرے وہ بھی فنسے ہوئے کیونکہ جو بھی اللہ کو مانتا کہ اس دنیا کا کوئی مالک ہے اب اس کو دو بات نے تو ماننی پڑتی ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی کائنات کے بارے میں جانتا کہ کیا ہوگا پیش کی علم بھی ہے ورنہ اس جہان کو کنٹرولی نہیں کر سکتا ہے اتنا بڑا جہان ہے وہ جانے نہ تو کیا کا خود ہو جائے ایک علم عدلی کو ماننا پڑتا ہے دوسرے کنٹرول کو ماننا پڑتا کہ اتنا کنٹرولر ہے کہ کوئی چیز اس کے قابو سے بھی یہ دو چیزیں ہر مذہب والے کو ماننا ہی پڑتے ہیں جو خدا کا اقرار کرتا ہے اب اس سے یہ مسئیبت آ جاتی جو بھائی نے پوچھی تو اس بارے میں اثر بات جو ذہن صاف کرنے کی نا کہ حکم اللہ کے دو قسم کے ہیں دو دیپارٹمنٹس ہیں حکومت کے ایک تقوین ہے کہ کون کہا ہو گیا اس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا جو کہہ دیا وہی ہوگا ایک ہے کہ ہونا چاہیے ہمیں کہتا ہے کہ نمازی بنو یہ ہماری مرضی پر بنیں یا نہ بنیں آگے الگ بات ہے کہ جو نہیں پڑھیں گے ان کو سزا ملے گی یہ تشریخ حکم کہلاتے ہیں یہ تقوینی نہیں کہ کون کہا کون کہتا نمازی ہو جاؤ سب کو ہونا پڑتا تیرے نام کوئی نہ ملتا اب ہے کہ وہاں جو حکم ہے تقدیر جس کو کہتے ہیں تقوین کون زلزلے کے بارے میں کوئی مقدمہ نہیں قیمہ ہو سکتا کہ وہ کیوں مر گئے آفت آئی مر گئے مگر ہم کسی کو قتل کر رہے ہیں مقدمہ قیمتا کیونکہ ہم قانون تشریح تو رہے ہیں وہ تقوین نہیں حکم ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو ہم نے وہ قانون توڑ دیا ہم اس بارے میں با اختیار ہیں قتل کرے نہ کرے ان دو شعبوں کو الگ رکھنا چاہیے تقوین الگ تشریح الگ تشریح جائے کہ یہ کام حرام ہے اسی اختیار کی ویسے فرشتے کام گئے کہ اللہ فعل مختار بنا رہا اور یہی وہ نعمت ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی سورج اتنا بڑا ہے زمین سے ہزاروں گنا بڑا بیچارہ بے اختیار ہے چل رہا ہے راستہ مقرر ہم چھوٹے سے جو ہیں ٹڈے ہم میں یہ شرارت بھری ہوئی گالیاں دینا شروع کر ذکر کرنا شروع کر ہم جو ہیں تقوین کے پابند نہیں ہیں تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند ہمارے لئے اللہ کانون بنا ہے فعل مختار انسانوں کے لئے اس لئے جو مخالفت یہ نہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ زنا کر حکم تو ہے کہ نہ کر مورو خبیص کر رہا تو اللہ رکاوٹ نہیں ڈالتا کہ اسی وقت اس کو فالج ہو جائے یا اس کا آراج ناصل گر جائے یا کوئی اور بھی نہیں آسانی کرتا مولد ملی ہوئی ہے اس لئے مرکاوٹ نہیں ڈالتا اللہ کا جو ہے نا کہ اللہ کے حکم سے وہ مادلہ یہ نہیں کہ کر یا کرنا پڑے گا یہی ہے کہ اس نے چھوڑ دیا راستہ نواللہی ماتواللہ جدھر کوئی دفعہ ہونا چاہتا ہم اس کا راستہ چھوڑ دیتے مگر نتیدہ بہتے گا اِنَّا حدینہ و سبیل ہم نے راستے بتا دیئے ہیں اِمَّا شاکرہ و اِمَّا کفورہ اب تیری مرضیہ شکر گزار بندہ یا ناشکرہ ناشکرہ بنیں گا تو اِنَّا حدینہ و سبیل اِنَّا صلاح صلاح بیڑی یا زنجیر ہیں نیک بنیں گا تو باغات تیار ہیں اس لئے ایک حکم جو ہے نا وہ عام مخلوق کے لئے ہمارا بھی جو باڈی کا معاملہ ہے اب دل دھڑک رہا ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں دھڑک رہا یہ تکوین ہے مگر میں بول رہا ہوں یہ تکوین نہیں یہ میرا اختیار ہے چاہوں بولوں یا ابھی چوب کر دیں تو اس میں پوچھا کہ ایسا کیوں کی ہے یا نہیں کی وہ تکوین میں نہیں جو بے بسی ہے ہماری کوئی مصیبت آگئی کوئی آفت آگئی اس میں ہمیں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ پکڑتا نہ سزا دیتا ان دو شعبوں کو تکوین اور تشریق کو الگ رکھنا چاہیے تکوینی حکم کی مخالفت کوئی مخلوق نہیں کر سکتی ہو ہوگا آسا اور جو ہے کہ لوگوں تمہیں ایسا کرنا چاہیے وہ جس کا جی چاہے کریں انام لے جس کا جی چاہے نہ کریں مخالفت کر کے سلا پارے جی